ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا اس کا تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے اگر کوئی کسی نیک بندے سے شادی کرنا چاہتا ہے یا تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد اسے حاصل ہو تو اس زمن میں کوئی وظیفہ بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف ہم آتے ہیں آج سٹارٹ کرتے ہیں وظیفہ سے پہلے نا آپ کو چند باتیں بتاؤ میں تاکہ آپ کا کونسپٹ ذرا کلیر ہو کیونکہ سوال میں دو چیزیں تھیں ایک کہ ایسا شہر چاہیے جو نیک بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو یا بعض مرد ایسے کہتے ہیں کہ جی خوبصورت بیوی چاہیے لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ پوچھنے والے نے لفظ نیک کا جو ہے وہ بڑا اچھا یوز کیا جس خاتون نے سوال پوچھا کہ کوئی ایسا شخص جو نیک ہو دیکھیں نیکی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت حالانکہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے مخاطب ہیں پر یہ بات دونوں کے لئے سادراتی ہے کیونکہ بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں عورتوں کو سامنے رکھ کے ڈائریکٹ بات نہیں کی جاتی تاکہ ان کی عزت و احترام کی وجہ سے اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں یہی اسلوب اپنایا کہ خواتین کو بعض دفعہ ڈائریکٹ خطاب کیا اور بعض دفعہ مومنین کے زمرے میں خواتین بھی شامل ہیں اور بعض دفعہ مردوں کو ہی صرف خطاب ہیں تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جو صحیح مسلم میں آتا ہے دنیا کا بہترین سامان نیک بی بی ہے تو اگر ایک عورت کے پوائنٹ اف یو سے دیکھا جائے تو نیک مرد جو نیک ہوگا وہ صالح ہوگا وہ متقی ہوگا پرہزگار ہوگا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ پانچ دفعہ کی نماز پڑھ لی رمضان کے روزے رکھ لیے نیکی کا تعلق تقویٰ سے تقویٰ کا تعلق اللہ کے ڈر سے ہے یعنی اللہ سے اتنی محبت کرنا کہ برے کاموں سے کہ کرنے سے درنا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے تو ایسا شخص پھر حقوق العباد میں ڈاکے نہیں مارتا بیوی کے بچوں کے حقوق میں ڈاکے نہیں مارتا تو جہاں دنیا کا بہترین سامان نیک بی بی ہے تاکہ وہ اسمت و عزت کی حفاظت کرنے والی ہے شوہر کو بچوں کا خیال کرنے والی ہے اس کی امانتوں کا پاس رکھنے والی ہے تو اس زمن میں مفتی احمد یار خان جو حکیم الامت بھی کہلاتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کیونکہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے وہ اخروی نعمتوں سے ہے تو اس کا میاں بیوی کو اللہ تعالی نے لباس کا ہے تو ایک دوسرے پر اثر تو پڑتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولی بن گئے کیونکہ ان کو نیک بیویاں مل گئیں اور بہت ساری عورتیں ولیہ بن گئیں ان کے نیک شوہر مل گئے حضرت علی کررم اللہ وجہوں نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کی تفسیر میں فرمایا کہ خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے آخرت میں آلہ حور عطا فرما اور آگ یعنی کہ خراب بیوی کے عذاب سے بچا تو اس تفسیر کو مرقات المفاتح میں کتاب النکاح میں بیان کیا گیا ہے تو جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے ایسی ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے اسی طرح جیسے ایک نیک مرد صالح مرد حقوق العباد کے ادا کرنے والا مرد یہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے اور ایسا نہ کرنے والا جو ہے وہ عذاب ہے تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت علی کررم اللہ وجہوں نے ہمیں ایک دعا سکھا دی اور یہی وہ دعا ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اسے پڑھنا ہے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی مجھے نیک بیوی عطا فرما اور اسی طرح جو خواتین ہیں وہ نے ایک شہر عطا فرما اور ساتھ اگر آپ اسے بھی داخل فرمائے اپنی نیت میں کہ اللہ تعالی وہ ایسا ہو یا ایسی ہو جسے دیکھ کر مجھے فرحت ہو شادمانی ہو خوشی ملے وہ میرے لئے باعث سے خوشی ہو اور میں اس کے لئے باعث سے خوشی ہوں یہ تمام چیزوں کو نیت میں شامل کریں کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ایک طرفہ ہو معاملہ تو دونوں طرف سے معاملہ چلے تو اس نیت سے پھر آپ یہ دعا مانگیں کہ یہ دعا تو آپ میں سے بہت سار لوگوں کو یاد بھی ہوگی اے اللہ اس دنیا میں حسن عطا فرما ویسے تو علماء کرام نے اس کی اور بھی تفصیلات کی ہیں لیکن اس زمن میں اس موقع کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بہترین چیز نہ بتاؤں جو آدمی جمع کرے وہ اچھی بیوی ہے کہ جب اسے دیکھے تو پسند آئے اور جب اسے حکم دے تو وہ فرما برداری کرے اور جب مرد غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے سننے ابھی دعود میں کتاب الزکاة میں باپ حقوق المال کے تحت یہ حدیث آتی ہے تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اے عمر اگرچہ مال جمع کرنا جائز ہے مگر تم لوگ اسے اپنا اصل مقصود نہ بنا لو اس سے بھی بہتر مسلمان کے لئے نیک بیوی ہے کہ صورت بھی اچھی ہو اور صیرت بھی کہ اس کے نفع مال سے زیادہ ہے کیونکہ سونا چاندی تو انسان کے ملک سے نکل بھی جاتے ہیں اس کی ملکیت سے اور کبھی نفع بھی دیتے ہیں کبھی نقصان بھی دیتے ہیں اور نیک بیوی اپنے پاس رہتی ہے اور ہمیشہ نفع دیتی ہے آگے اولاد کیلئے بھی نفع بخشوتی ہے ان کی اچھی تربیت کرتی ہے سونا چاندی تو ایک بار نفع دے دیں گے تمہیں اور بیوی کا نفع وہ قیامت تک رہتا ہے اور اگر اچھی اولاد آگے پروان چلے تو وہ چڑے تو وہ تو عیسال سواب کا ذریعہ ہے وہ نیکیاں کرتی رہے گی نیکیاں کماتی رہے گی آپ کو عیسال ہوتا رہے گا تو اللہ تعالی اس سے کوئی آپ کو نیک بیٹا بخشے بیٹی دے جو زندگی میں ماں باپ کا سہارا بنے اور بعد موت اس کا خلیفہ بنے یعنی اس کے بعد نیکی کے کاموں کو جاری رکھے اور حدیث شریف میں ہے کہ نکاح سے مرد کا دو تہائی دین مکمل بھی ہو جاتا یہ روایت کنزر اعمال میں آتی ہے کتاب نکاح میں حدیث نمبر 44,447 تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ نکاح کتنی زبردست چیز ہے اور انسان کو کتنی برائیوں سے بچا لیتی ہے کہ اس کا دو تہائی two third faith مکمل بھی ہو گیا complete بھی ہو گیا اور محفوظ یعنی protected بھی ہو گیا تو آپ کے دین کی protection بھی ہے اور آپ کے دین کی تکمیل بھی نکاح کے اندر موجود ہے یہی بات خواتین کے لیے بھی سادر آتی ہے کہ وہ نکاح کرتی ہیں تو ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو جاتی ہیں ان کے زندگی کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا اور عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انہیں شخص مل جاتا ہے جس کے ساتھ وہ زندگی کے ہر سکھ دکھ کو بانٹ سکتی ہیں اچھا برا وقت ہر چیز ایک ایسا best friend جیون ساتھی اگر آپ سمجھیں تو نہ سمجھیں تو غلط بات ہے تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں تو کتنا جامع ہے کہ عورت کی سیرت دو کلموں میں بیان فرما دی کہ جب خوابند گھر میں موجود ہو تو اس کی ہر جائز بات مانے اور جب غائب ہو یعنی سفر میں ہو یا فوت ہو جائے تو اس کے مال عزت و اس کے رازوں کی حفاظت کرے تو مرعات المناجیح میں اس کی تفصیل نمیان کی گئی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک عورت سونے سے زیادہ نفع بخشے کیونکہ سونا خرچ ہونے کے بعد ہی نفع دیتا ہے جبکہ بیوی جب تک تمہارے ساتھ ہے تمہیں سے دیکھ کر خوش ہوتے ہو اس سے اپنی فطری حاجت پوری کرتے ہو ضرورت پڑھنے پر اس سے مشورہ کرتے ہو تو تمہارے راز کی حفاظت کرتی ہے اپنے کاموں میں تمہیں سے مدد طلب کرتے ہو تو تمہاری اطاعت کرتی ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے اہل اور تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے اگر عورت میں صرف یہ بھلائی ہوتی کہ وہ تمہارے نطفے کی حفاظت اور تمہاری اولاد کی پرورش کرتی ہے تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا مگر اللہ نے تو اس کو اور بھی فضائل سے نوازہ ہے تو یہ ایک بزرگ کا قول جو ہے یہ کتاب ہے فیض القدیر اس میں حدیث نمبر نو سو اٹھارہ کے تحت یہ قول آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت آمیز باتوں میں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پہنچتی ہے کہ عقل مند عورت اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرتی ہے جبکہ بے وقوف عورت اسے برباد کر کے چھوڑتی ہے بہت ہی دست قول ہے اس قول کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المستقرف الف لام میم سین تی طوی ریف المستقرف اس کی جلد نمبر دو صفحہ تری ہنڈرڈ نائنٹی نائن پر آتا ہے اچھا اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی کتاب المستقرف میں جلد نمبر دو لیکن صفحہ چار سو نو پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بری عورت اپنے شوہر کے لیے ایسی ہے جیسے بوڑھے شخص پر بھاری وزن جبکہ اچھی عورت سونے سے آراستہ تاج کی طرح ہے کہ جب بھی شوہر اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اسی طرح مردوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین خیرکم تم میں سے سب سے بہتر کون ہیں خیرکم لی اہلی ہی جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہوں اور میری طرف نظر کرو و انا خیرکم لی اہلی اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں اسے امام ترمیزی نے روایت کیا کتاب المناقب میں باپ فضل ازواج نبی میں روایت کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الرضا میں باپ الوصیت بن نسا میں کہ کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے میاں بیوی میں آپ اس میں دشمنی کا رشتہ نہیں ہے محبت اور پیار کا رشتہ ہے تو اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری عادتوں پہ غور کرو اچھی بھی ہوں گی جیسے ہمیں مردوں میں برائیاں ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ تمہیں تمہاری برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ قبول کرتی ہے تو تم بھی اسے اس کی برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ قبول کرو تو اس زمن میں حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کیسی نفیس تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی کہ دیکھو کوئی اگر بے عیب شخص کو ڈھونڈنے نکلے گا تو پھر کمارہ ہی رہ جائے گا بے عیب تو دنیا میں کوئی نہیں ہے سب میں کچھ نہ کچھ عیب موجود ہیں لیکن ساتھ اچھائیاں بھی ہیں تو لہٰذا اگر ایک دوسرے کی ایک دو برائیاں برداشت کرو اور خوبیاں بھی اس میں پاؤ تو اس پر دھیان کرو تو یہ بہتر ہے تو یہاں صاحبِ مرقات یہ مرات المناجی ہمیں آتا ہے تو اس پہ لکھتے ہیں کہ یہاں صاحبِ مرقات نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا اب دیکھیں انسان اگر غور کرے تو ہمیں کتنی برائی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے پرفیکٹ ہیں بڑے اچھے ہیں وہ بیوی گھر میں آتی ہے تو پھر بتاتی ہے کہ کتنی برائی ہیں قریب سے دیکھتی ہے نا تو پھر برا لگتا ہے کہ یہ برائی ہیں ہمیں ہیں ہمیں کیسے ہیں ہم دو بڑے پرفیکٹ ہیں اسی طرح جو ہے انسان جب آئینہ دکھاتا ہے کوئی تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری برائی ہیں کبھی برائیوں پر انسان خود پردے وردے دال کے رکھتا ہے لیکن دوسرا جو اتنے قرب میں ہو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر کیا کیا معاملے تو دیکھو اسی لیے آپ سے پندرہ منٹ کی بات اسی لیے کر رہا ہوں لمبی بات اسی لیے کر رہا ہوں وظیفہ کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرنی ہے ان لوگوں کو جو اس عزواجی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو بھی جو اس عزواجی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں تو دیکھیں جی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کسی طرح بیوی بی شہر کے ساتھ حسن سلوک کرے ایک بزرگ نے کسی عورت سے نکاح کیا اسے حیاء العلوم الدین میں امام غزالی روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جلد نمبر تین صفحہ ایک سو ستائیس پر تو وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہتے حتیٰ کہ عورت نے شرم محسوس کی اور اس بات کا تذکرہ اپنے باپ سے کیا کہ میں اس شخص پر حیران ہوں کئی سال سے میں اس کے گھر میں ہوں میں جب بھی بیتر خلا جاتی ہوں یہ مجھ سے پہلے ہی پانی رکھ دیتا ہے تو اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھیں نا یہ کتنی ایک زبردست چیز ہے اگر آپ غور کریں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو روح کی غلامی ہے یہ محبت ہے یہ حسن سلوک ہے دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے معاملے ہونے چاہیے اور حضرت یحیاء بن سعید رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بیویاں تھی جس دن ایک کی باری ہوتی اس دن دوسری کے گھر میں وضوح تک نہ فرماتے تھے جب ملک شام میں کسی مرض میں مبتلا ہو کر دونوں انتقال کر گئیں تو چونکہ اس وقت سب لوگ اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے اس لئے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا اور قبر میں اتارتے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن ڈالا کہ پہلے کس کو قبر میں رکھا جائے تو اس واقعے کو صفت الصفوہ میں صفوہ میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کیا گیا ہے ذکر نبذہی من ورعیہی میں جل نمبر ایک صفحہ 255 پر حضرت لقبان بن عامر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں یوں انتجا کی کہ اے اللہ عز و جل حضرت ابو دردہ نے دنیا میں مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کی میں تیری بارگاہ میں ارز کرتی ہوں کہ مجھے جنت میں ان کی زوجیت میں رکھنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اگر تو اس بات کو پسند کرتی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں لہٰذا میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ خسن و جمال والی تھی حضرت ابو دردہ کی افات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجوائے تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم دنیا میں کسی سے شادی نہیں کروں گی اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں حضرت ابو دردہ کی زوجیت میں رہوں گی تو اس واقعے کو بھی صفت الصفہ میں حضرت ابو دردہ کے باب میں روایت کیا گیا ہے ذکر وفاتی ابی دردہ کے باب میں کہ ابی دردہ کی وفات کی ذکر کے باب میں جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو پچیس تو بہرحال the bottom line is کہ خیر اکم خیر اکم لی اہلی ہی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہیں گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو بڑا اخلاق والا ہو بی بی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہے ان سے ہر وقت جو ہے وہ بحبت اور پیار کا معاملہ کرے اور جب ان کا کوئی کام کر سکتا ہو تو کام کرے اجنبیوں کی طرح گھر میں نہ پھرتا پھرے وہ تمہارے ہی گھر والے ہیں وہ تمہارے ہی جز ہیں تمہارا ہی حصہ ہیں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ خیرکم خیرکم لنسائی ہی ولی بناتی ہی یعنی تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا ہو اس روایت کو شعبال ایمان میں روایت کیا گیا ہے باب فی حقوق الاولادی و اہلین میں حدیث نمبر آٹھ ہزار سات سو بیس اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو امدہ اخلاق والا ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہو اسے امام ترمیزی نے روایت کیا کتاب الرضاع میں باب ماجہ احق المرأ اس میں یہ حدیث کو لاتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے تکلیف نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا المستدرک میں روایت آتی ہے کتاب البرر والسلام حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھائیس اگین آپ کا اتنا وقت لینے کا مقصد یہ تھا چونکہ اب آپ یہ وظیفہ سننے بیٹھے ہیں تو کچھ حدیث مبارکہ اس کی ڈیٹیلز کچھ دلائل تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے مقصد اصلاح ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں دیکھیں اگر ہم سب اپنے ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں اور برائیوں اور گناہوں سے بچ جائیں تو گھر بہت خوبصورت بن سکتے ہیں ریلی اٹول گونو بکم ہوم جہاں پر انسان آنے کو تڑپے آنا چاہے ورنہ اگر ہم یہی دیواریں کھڑی رکھیں گے تو پھر مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے تو ایک دفعہ پھر بتا دوں جو وظیفہ تاکہ آپ نے شروع میں سنا ہوگا آخر تک بھی یاد رہے نیت یہ رکھیں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت خوبصیرت ایسا شخص عطا فرمائے جو آپ سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں اور یہ دعا آپ نے کسرت سے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے جب یاد آئے پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا کوئی قید نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اگر پورا بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار یہ پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے تو تھوٹا سا تکڑا پڑھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں